آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اس وقت اینٹی کی حکومت آئی تھی جب اینٹی حکومت نے تیرلیزم کے خلاف کو طریقہ تعلقات افغانستان اور پاکستان میں بلوڑوں کو مار دیا عدیب علامہ مطلوب کو مار دیا پھر استخار کے بیٹے کو مار دیا یہ ریکشن تو میں اس دعا کے ساتھ ہوں کہ ہمارے افغانستان یہ لوگ جو کہ اس نور کے پیانیے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بجائے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی احفادت نہیں کری کیونکہ مجھے لگتا ہی ہے کہ وہ بڑھنے 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 بہت عرصے صحیح کہہ رہے تھے پس ہم خواہ ملے اوہمی پارٹی اور دیگر پارٹیاں اور سنکھ میں بھی ہم نے اس پر بار بار اس پر ڈسکشن کی کہ اس میں انٹیلیجنس آدھاری حکومت جو ہے اس میں دیشرگردی میں اور ٹارگٹ کے لیگنجے انوان ہیں یہ لوگ نہیں مان رہے تھے اب تو وزیر داخلہ صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ میاں صاحب کے بچے بلور کے بچے دوستروں کو جو ہیں تو لہذا میاں نواشری صاحب کا بھی انجام ہوگیا دوسترے پارٹیشن کا بھی جو ہیں تو یہ تو ابھی ثابت ہو گیا ہے سارے عوام کو جائیں کہ وزیر داخلہ صاحب نے خود اطراب کیا ہے وہ گواہ بھی ہیں اطراب بھی کر رہے ہیں اور اس قطع کتال میں انوال بھی ہیں وزیر داخلہ صاحب جائیں ماضی میں بھی اور آج تو اس نے خود انکشاف کیا ہے معنی یہ ہے کہ پیٹی ایم کو پیٹی ایم کو دم کی حمیز لے جب کریں وزیر داخلہ صاحب کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مشرف نے بھی قطع کتال کیا آج مشرف نے پارلیمنٹ بھی ہیں آوام بھی زیاؤ لکر نے یہ کیا تھا اور یہاں پہ جو ہیں مشرف نے یہ کیا تھا اس کا انجام سب نے دیکھا کہ آج وہ آیا ہاں نہیں سکتے ہیں اس پہ وہ آئین کے مطابق غدار قرار دی چکے ہیں اس کو جو ہیں تو لہٰذا جس کو تو گریبتار ہونا چاہیے اس کے خلاف کیس ہونا چاہیے اس کے خلاف جائیں قتل کی وزیر داخلہ کے خلاف جائیں ان قتلوں کا کیس اس کے اوپر ہونا چاہیے اس کو سزا دینا چاہیے جو خود اتراب کرتے ہیں جو خود دمکیاں دیتے ہیں قتل کی جو ہیں اور اس کو جائیں پوراں اس کو گریبتار ہونا چاہیے اس پر ان قتلوں کا جائیں مقدمہ بننا چاہیے اچھا انہوں نے ایک دوسری بات بھی کہ آیہ صادق صاحب کے خلاب آرٹیکل سکس کے تخت مقدمہ کیا جائے گا تو یہ کیا پارلمنٹیرین جو گفتگو کرتے ہیں پارلمان کے اندر کیا اس کے خلاب آرٹیکل سکس کے تخت مقدمہ ہو سکتا ہے؟ پارلمنٹ کے اندر جو بھی معزز ممبر جو بھی بات کرتے ہیں اس پر مقدمہ درج نہیں ہو سکتا ہے نمبر ایک دوسری بات ہے کہ آیہ صادق صاحب نے غداری کا کوئی کام نہیں کیا ہے ایک منشٹر نے ایک بزدلی کے اور صادق صادق آیہ صاحب نے اس کو بیان کیا ہوا ہے اس کو بیان کیا ہوا ہے ایک منشٹر کے حوالے سے ہیں تو لہٰذا جو بھی بات پارلمنٹ میں ہو اس پر کوئی بھی مقدمہ درج نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی ایک دمکی ہیں یہ بھی لوگوں کو ڈرہا رہے ہیں جیسے وہ سارے اپوزشن کو کہتے ہیں کہ آپ غدار ہوں غدار تو ہمیں معلوم ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں اور غداروں کے سولتکار کون ہیں غدار تو مشرف ہیں جس نے آئین کو جویں پامال کی ہیں اور جو اس کے سولتکار ہیں وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں جو مشرف کے سولتکار تھے تو لہٰذا یہ سے نہ آپ اپوزشن کو کوئی ڈرہا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے پارلمنٹ کے باردستی کا جو تحریک ہے وہ چھوڑ دیں آئینو کانون کیوں قرآنی کا تحریک چھوڑ دیں نئے آشفہ پالیکشن کا تحریک کو چھوڑ دیں اور اس میں جو ہے انٹلیجزداروں کی مداخلت کو جو ہے وہ تحریک چھوڑ دیں یہ جو ہے اپوزشن نہ اسے دریں گے اور آپ اپوزشن جو تین جلسے کی ہیں وہ تاریخ ساتھ جلسے ہیں انشاءاللہ بائیس تاریخ ہو جائیں پیشاور میں تاریخ ساتھ جلسہ ہوگا اور جو شیخ رشید نے کہا تھا ان بم دماغوں کا بم دماغوں کا اسی طرح وی بھی جو ہیں جو یہ ترجمان ہیں وہ اس پہ مقدمہ بننا چاہے شیخ رشید پہ جو ہیں اچھا آخری سوال یہ ہے کہ کیا آیا صادق صاحب نیکٹہ پہ جو ہیں مقدمہ بننا چاہے کہ ان واقعات ہو کیونکو انہوں کو انہیں نہیں روکا اچھا آخری سوال یہ ہے کہ کیا آیا صادق کے سپیچ میں ایسا کچھ تا ہے جس پہ ہمارے سبارتی طور پہ ہم شکست خوردہ ہو جائے یا ہمارا محاذ جو ہے وہ کمزور ہو جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کیا محاذ جو ہے یہ تو اور جو ہے آیا صادق صاحب کو تقریر جو ہے وہ تو سارے وہ کمرانوں کو جو ہے اور جو ہے اس کو پوش کر رہے ہیں ٹھائٹ کر رہے ہیں کہ بابا بزدلی مت کرو ڈٹھے رہے ہیں میں یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ یا آیا صادق صاحب یہ تو بہت کمال کے بات کی ہے کہ بابا ڈٹھے رہے ہیں بزدلی مت کرو ٹھیک ہے thank you so much میں ٹھیک ہے نہیں یہ ترجمہ لے رہا ہوں آیا صادق صاحب کی اسے جو ہے thank you ڈٹھے رہے ہیں